موسیقی ایسیڈک نیچر اوہ فینولز اینڈ ایسیڈیٹی آج کی لیکچر کو ہم لوگ دو پارٹس کے اندر سٹیڈی کریں گے ایک تو یہ کہ ایسیڈیٹی جو ہے کسی کمپاؤنٹ کی وہ کیسے ڈیٹرمن کی جاتی ہے ایک ہمارا لیکچر کا پارٹ یہ ہوگا اور پھر ہمیں کہ فینول جو ہے وہ کس حد تک ایسیڈک ہے اور وہ ایسیڈک کیوں ہے اس سے لاسٹ لیکچر کے اندر ہم نے بات کی تھی انٹرڈکشن لیا تھا ہم نے فینول کے بارے میں فینول کیا چیز ہے یہ ایک بنزین ڈیریویٹیو ہے اور بنزین کی سے کہتے ہیں چھے کاربنز جو ہیں وہ ایک رنگ کی شیپ میں ایک ہیکزاگون کی شیپ میں آپس میں اٹیشٹ ہوتے ہیں اور آلٹرنیٹ لوکیشن کے اوپر ڈبل بانڈ ہوتا ہے یہ بنزین کا سٹرکچر اور یہ ڈبل بانڈ ریزونیٹ کر رہا ہوتا ہے یہ سوچ کر رہا ہوتا ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ایج کسی بھی ایک پوائنٹ سے آپ ریموف کر کے وہاں پہ اگر آپ ایک ہائیڈروکسل گروپ لگا دو او ایج گروپ لگا دو تو یہ جو کمپاؤنڈ ہے اس کو ہم بولتے ہیں فینول ہم نے آج جو لیکچر ہے اس میں بات کرنی ہے فرسٹ آف آل ایسیڈیٹی کے بارے میں ایسیڈ ان جنرل ہم کس چیز کو کہتے ہیں ہم اس سے پہلے بہت دفعہ یہ بات کر چکے ہیں کہ ایسیڈ اس ایک کمپاؤنڈ جو کہ ایچ پلس یا ایک پروٹون ایچ پلس کو آپ ایک پروٹون بھی کہہ سکتے ہو کیونکہ ہائیڈریجن میں سے ایک ہی پروٹون ایک ہی الیکٹرون ہوتا ہے تو جب پروٹون اس نے الیکٹرون دے دیا تو پیچھے صرف پروٹون بچ گیا تو ایک پروٹون کو دونیٹ کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے اس کو ایسیڈیٹی ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہو یعنی اگر ایک کمپاؤنڈ ہے ایچ ایکس ٹھیک ہے یہ ایکس کچھ بھی ہو سکتا ہے اور اگر یہ چینج ہوتا ہے ایچ پلس اور ایکس مائنس کے اندر تو کتنا ایزیلی یہ ریاکشن پوسیبل ہوا یہ ڈپینڈ کرے گا کہ کتنا اچھا ایسیڈ تھا یہ اس بات کا تو مطلب یہ ہوگا کہ جتنا یہ جو ان کا درمیان کا ایچ اور ایکس کا بانڈ ویک ہوگا اتنا ہی یہ ان کو دونوں کو بریک کرنا ایزی ہوگا تو جتنا یہ بانڈ ویک ہوتا ہے اتنا ہی بیٹر ایسیڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے سو ایچ ایچ ایف اور ایچ آئی یہ ہائیڈرو فلورک ایسیڈ ہے ہائیڈرو فلورک ایسیڈ اور جو نیچے لکھا ہے یہ ہائیڈرو آئیوڈک ایسیڈ اگر ایسیڈ ایسیڈ کہ ان دونوں میں سے کون سا جو ایسیڈ ہے وہ اچھا ہے اب آپ نے فوراں سے یہ نہیں بول دینا کیونکہ ایچ ایف کا بانڈ سرونگ ہے تو وہ اچھا ایسیڈ ہوگا نہیں ایچ ایف جو ہے ایسیڈ اس کی ریزن یہ ہے کیونکہ ایچ اور ایف کا بہت ہی سرونگ بانڈ ہے بکاوافہایاتھ بہتہ بانڈ ہے in their electronegativities this is somewhere like 4 and this is 2.1 تو چونکہ بہت زیادہ electronegativity کا difference ہے تو charge اس پہ بہت زیادہ آیا ہوئے ٹھیک ہے on the other hand H I E پہ اگر آپ اور کرو تو H and I E have first of all electronegativities somewhere near by ان دونوں کی تقریب ان ایک جتنی ہی ہیں تقریبا اور دوسرا ایک اور چیز کہ iodین کا size بہت ہی بڑا ہے اور ساتھ ایک چھوٹا سا H لگا ہوئے تو ان کی بہت ہی ویک بارننگ ہوتی ہے تو جس کی وجہ سے H کو الگ کرنا H I میں سے بہت easy ہے means this one is a better acid ٹھیک ہے hydroiodic acid is a better acid compared to hydrofluoric acid so now you understand کہ acidity ہوتی کیا ہے now اب ہم move on کرتے ہیں کہ acidity کو میر کرنے کے لیے کیا طریقہ ہو سکتا سب سے basic طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر یہ چیک کرنا ہے کہ کوئی solution جو ہے وہ کس حد تک acid ہے acidic solution ہے تو آپ اس کے لیے ایک technique already پڑھ چکے ہو میں تھوڑا سا آپ کو recall کرواؤں گا ابھی وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کا pH میر کرو ٹھیک ہے اور اگر آپ recall کرو pH کیا ہوتی تھی basically P آپ کہہ سکتے ہیں it's for proportion it is یہ pH basically یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ کتنے protons ہیں solution کے اندر ٹھیک ہے اور اگر exact definition کے اوپر آپ جاؤ تو یہ کیا ہوتا ہے pH is basically equal to minus log of the concentration of of H plus ions in the solution ٹھیک ہے یہ جو square brackets میں نے ابھی لگائی ہیں this is for concentration and concentration کو ہم chemistry میں کے units کے اندر لیتے ہیں this is in moles per decimeter cube اور liter because 1 decimeter cube is equal to 1 liter you can either take it in moles per decimeter cube or in moles per liter so 1 decimeter cube کے اندر کتنے moles ہوں گے H plus ions کے اگر اس کا آپ minus times log لے لو so that is going to give you the pH ٹھیک ہے یہ minus ions کیوں attach کیا گیا ہے کیونکہ basically جب بھی آپ concentrations نکالتے ہو وہ بہت ہی تھوڑی ہوتی ہیں very small numbers concentrations are generally very small ایک اور interesting fact جو آپ کو ویسے تو بہت obvious ہی ہے یہ بات آپ کو پتا ہونی چاہیے کہ number of moles minus میں تو ہو نہیں سکتے obvious بات ہے اور نہ volume minus میں ہو سکتا سکتا ہمیشہ پلس ہی ہوں گے so concentration is always positive اس کا مطلب ہے اگر کسی چیز کی concentration positive ہے اور اس کے ساتھ میں نے یہ بھی کہ دیا کہ concentration is generally very small چھوٹی بھی ہے بہت سکتا ہوں لیکھ سکتا ہوں لیکھ سکتا ہوں میں ویسے ایک نمبر لکھ رہا ہوں plus 2.3 multiplied by 10 to power minus 7 isn't it a small number definitely it is small number کیونکہ 10 to power minus 7 attach کر دیا it means this is something like 0.6 times zeros and then 2 3 all right so یہ چیز تو آپ confirm ہوگی کنسٹریشن is always positive and کنسٹریشن are generally very small because number of moles 1 decimetre cube میں ہمیشہ بہت تھوڑے ہی ہوتے ہیں بہت زیادہ کبھی نہیں ہو سکتے زیادہ سے زیادہ بھی 10 to power minus میں ہی بات ہوتی ہے now اگر آپ recall کرو اگر میں پورے یہ ایک number ہے اب میں رکیٹ ہٹا دیتا ہوں because یہ already concentration لکھی ہو ہے اگر اس کا میں لگ لینا ہے ٹھیک ہے لگ 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے mathematics student this thing would be something very obvious لیکن آپ میں جو medical کی students ہیں ان کے لیے یہ general rule میں آپ کو سکھا رہا ہوں کہ اگر آپ کسی بھی number کا log لے رہے ہو ٹھیک ہے اور اگر log کے باہر کوئی number multiply ہو رہا ہے تو آپ یہ کر سکتے ہو کہ اس number جو باہر multiply ہو رہا ہے نمبر اس کو اٹھا کے آپ جو اندر والا number ہے اس کی power بنا دو تو ان دونوں کا result ایک ہی آتا ہے اوکی سو now try to use this property ادھر نیچے ہم اس property کو اگر use کریں سو what happens کہ یہ minus log ہے یہ کچھ کچھ یوں ہو جائے گا log of 2.3 into 10 to power minus 7 raised to power minus 1 all right so what would this thing become this thing would become log of 2.3 raised to power minus 1 multiplied by 10 raised to power minus 7 raised to power minus 1 would become 10 to power 7 all right now you have another log generally learned log of something plus log of something change if there are two products log then this would actually become log of 2.3 to the power minus 1 plus log of 10 to the power 7 you might be thinking that I have talked about as many logs of I have not specified that log base is so I am assuming that you already know that we are common base and this is this log I have written now I am not specified but in all logs base is 10 let's specify that so that confusion not create now you can evaluate log of 2.3 raised to power minus 1 log of this number would be something like very small 0 point something and if you find the log of this number this would be 7 okay so your result is something like 7 7 this result is we call pH so that means that I have taken a number جو شروع میں میں نے یہ ایک نمبر ایزیوم کیا تھا جو کہ بہت ہی سمال تھا اگر اتنی آپ کی پروٹون کی کنسنٹریشن ہو اتنی اور اگر اس کا پھر آپ مائنس لوگ لو تو جو انڈ پر ریزلٹ آ رہا ہے that is 7 and 7 آپ کو پتا ہے کہ ایک نیوٹرل سلوشن کا پی ایچ ہوتا ہے نیوٹرل سلوشن کا پی ایچ that means کہ اگر 7 سے تھوٹا ریزلٹ آتا so that would be acidic solution less than 7 if ph is less than 7 so acidic solution ہوتا ہے and if ph is more than 7 then there is basic solution اس کے ریزن کیا ہے اگر میں یہی پہ 10 to the power minus 7 کی بجائے ایسے کر دوں کہ 10 to the power minus 1 کر دوں ٹھیک ہے let's use a different color here now blue color سے میں یہاں پہ جو changes لے کے آ رہا ہوں اب 10 to the power minus 1 means کہ میں نے نمبر کو بہت ہی زیادہ increase کر دی ہے اب مجھے بتاؤ 10 to the power minus 7 بڑا ہوتا ہے کہ 10 to the power minus 1 بڑا ہوتا ہے this is point 000001 and this is point 1 کونسا نمبر بڑھا یہ والا نمبر بہت بڑھا ہے obviously this is very big so میں نے basically یہ کیا ہے کہ میں نے concentration of H ions جو ہے concentration of protons کو میں نے بہت ہی زیادہ کر دی ہے تو مجھے شروع سے یہ بات پتا ہے کہ جب میں نے شروع میں یہ کہہ دیا کہ concentration of H plus زیادہ ہے تو solution تو definitely acidic ہوگا نا اور pH سے یہ بات کیسے confirm ہوگی آپ اسی طرح نیچے آتے جو آتے جو یہی والی ساری calculation کرتے جو جہاں جہاں پہ 7 ہے وہاں پہ آپ 1 replace کرتے جو اس کو میں 1 بنا دیتا ہوں اس کو بھی let's make it 1 let's make it 1 اب 2.3 raised to power minus 1 کا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس کا result 0 point something آئے گا تو اس کو آپ insignificant ہے اس کو آپ رہنے دو بے شک اسے کو خاص work نہیں پڑے گا اور یہ اگر آپ result نکال لو تو اس طرح یہ 7 نہیں آئے گا بلکہ this would be 1 and your overall solution کا جو pH would become 1 so that means کہ this solution is no more a neutral solution and it is now an acidic solution because the pH is now less than 7 so now you understand کہ ایک solution کا اگر آپ کو acidity check کرنی ہے تو آپ کیسے چیک کرتے ہو کہ آپ اس solution کے اندر جو H plus ions کی concentration ہے اس کا آپ minus log minus log لے لیتے ہو with base 10 تو آپ کے پاس جو result آتا ہے there is called pH اور اس سے آپ کو idea ہو جاتا ہے now there is another thing اگر آپ کو ایک compound دے دیا جائے ٹھیک ہے ایک compound دے دیا جائے اور آپ سے یہ پوچھا جائے کہ پتاؤ یہ compound کس حد تک acidic ہے اس سے پہلے آپ نے ایک solution کی acidity find کرنے کا طریقہ determine کیا ہے quantitative طریقہ اب اگر آپ سے کوئی compound کا پوچھے تو اس کا بھی ایک quantitative طریقہ ہے اور وہ اب بھی ہم اس کے بات پڑھیں گے جس کو ہم بولتے ہیں P K A ٹھیک ہے جس طرح پیچھے PH آپ نے پڑھا ہے اسی طرح P K A ایک چیز ہوتی ہے P K A first of all اس سے بنتا کیا ہے یا اس کو ہم بولتے کیا ہے this is acid dissociation constant acid dissociation dissociate ہونا مطلب break up ہونا ٹوٹنا ایک acid dissociate ہونے کا constant یا acid ionization constant you can call it for example if you have an acid H X now H X کو میں acid اس وجہ سے کہہ رہا ہوں because اس کے اندر H plus ion ہے اور یہ definitely donate کرنے کی tendency رکھے گا اور اگر میں اس کا solution کرو reaction sorry dissociate کروں تو یہ dissociate ہوگا 1H plus produce ہوگا اور X X minus produce ہوگا اب acid dissociation constant جو ہوتا ہے that is basically K A this this is kind of an equilibrium constant equilibrium constant آپ کو reaction کا لکھنے آتا ہے جس K P اور K C آپ پڑھا تھا first year کے اندر you understand K P and K C ٹھیک ہے یہ بالکل انہی lines کے اوپر جس رہا اس میں آپ pressures use کرتے تھے اس میں آپ concentrations use کرتے تھے یہاں پہ Concentration of the products اگر ایک سے زیادہ product جن تو واپس ملٹیپلائے ہو جاتے ہیں divided by Concentration of the reactants all right now یہ جو میں رائٹ سائٹ پہ لکھا ہے پورا کا پورا یہ جو پورا result آتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں K A اور K A کے کچھ نہ کچھ units ہوتے ہیں پچھلی دفعہ ہمیشہ مولز پر دیسیمیٹر کیوب میں units تھے but اس case میں depend کرے گا کہ products کے کتنے مولز ہیں اگر یہاں پہ 2H پلس ہوتا ہو سکتا ہے آپ کے acid ہوتا H2CO3 H2SO4 ہوتا تو یہاں پہ 2H پلس پلس ہوتے تو پھر آپ یوں کرتے کہ H پلس کی power 2 کر دیتے but present scenario میں ایسا نہیں ہے so یہ جو result آتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں K A اگر آپ اس پہ again غور کرو تو K A زیادہ ہونے کا کیا مطلب ہوگا جتنا آپ کا dissociation constant یہ زیادہ ہوگا اس بات کا مطلب یہ ہوگا کہ more amount of H plus is produced اور جتنا dissociation constant کم ہوگا اس کا مطلب ہے less amount of H plus is produced because they are directly proportional اس بات تو آپ یوں کہہ سکتے ہو کہ K A زیادہ تب ہوتا ہے جب H X کم ہوتا ہے اور H plus زیادہ ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ سارا سارا H X H plus میں change ہو رہا ہوتا ہے اور K A بہت کم ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ protons change ہو ہی نہیں رہے یہ اتنا ایک strong bond ہے مثلا H f کی آپ example لے لے لوں H plus اور f minus بن تو رہے ہیں لیکن بہت ہی کم amount میں یہ دونوں بن رہے ہیں so overall dissociation constant جو ہے وہ بہت ہی کم ہو جائے گئے equilibrium constant جو ہے again جب آپ evaluate کر لیتے ہو تو جس آپ کو میں پہلے سکھایا تھا آپ اس کا minus log لیتے ہو اس پورے K A minus log of K A کا result آتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں P K A ایک for your یہ point clear کر دوں بیچ میں کہ یہ acid dissociation constant ہے this is not P K A it is K A جب اس کا common log لے لیتے ہو with a base 10 with a minus sign تو جو result آتا ہے یہ P K A this is not called as dissociation constant acid dissociation constant is K equilibrium constant اور once again اب ہم نے یہ بات کی کہ جتنا H plus کم ہوں گے یعنی اگر کوئی solution اس طرح کا تھا اس میں H X تھا sorry یہ reversible reaction ہے H plus اور X minus produce ہوئے ہیں تو جتنا H plus کم ہوگا اور جتنا یہ زیادہ ہوگا اس بات کا مطلب ہے کہ یہ اچھا نہیں ہے not a good acid تو اگر ایک اچھا acid نہیں ہے اور یہ چیز کم ہے اور یہ زیادہ ہے تو اس کا K A کی value بھی definitely بہت چھوٹی ہوگی کیونکہ K A ہوتا ہی H plus کی concentration into X minus کی concentration divided by H X کی concentration تو اگر H X کی concentration بہت زیادہ ہے اس کا مطلب K A بہت چھوٹا آئے گا اور دوسرا اگر H plus بہت کام produce ہو رہے ہیں تو K A اور بھی چھوٹا آئے گا so if K A is very small that means it is not a good acid all right اچھا for K A to be very small what do I mean here اگر K A بہت چھوٹا ہے تو اس بات کا مطلب ہے یہ بہت چھوٹا نمبر ہے اب آپ مجھے بتاؤ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ یہ تین وں کنسٹریشنز ہیں یہ منس میں تو ہونی سکتی تو آپ مجھے بتاؤ کہ چھوٹا نمبر ہونے کا مطلب کیا ہوتا اگر میں اس کو لے لیتا ہوں 1.02 ملٹی پلائیڈ بائی ہوگی تو ہمیشہ پوزیٹیو میں 10 to پار اب مجھے بتاؤ 10 to پار میں بہت منس 1 لکھوں یا منس 10 لکھوں چھوٹا نمبر منس 10 to پار منس 1 چھوٹا ہے یا 10 to پار منس 10 چھوٹا ہے think about it this is 0.1 and this is 0.000000001 کون سا نمبر چھوٹا ہے definitely 10 to پار منس 10 چھوٹا ہے تو یہاں پہ 10 to پار منس 10 اگر میں لوں تو it is not a good acid all right now 1.02 into 10 to power منس 10 میں لے لیا and اب میں اس کا نیچر لاغ لوں گا منس 9 result means کہ کسی حد تک یہ acid ہے but it is not a good acid اور جب بھی آپ پی کے اگرہ نکالتے ہو تو آپ دو چیزوں کا آپ پس میں کمپیریزن کر رہے ہوتے ہو ٹھیک ہے and this is it for this lecture اس لیکچر کے اندر ہم نے دو قسم کے methods دیکھ ہیں اگر تو آپ کے پاس کوئی solution ہو تو اس solution کی acidity check کرنے کے لئے آپ یہ کرتے ہو کہ solution کے اندر جتنے h plus ions کی concentration ہے اس کا minus times log لے لیتے ہو اور اس چیز کو پی ایچ بولتے ہے اور اس سے پتا چل جاتا ہے solution neutral ہے acidic ہے basic ہے and then we saw کہ اگر آپ نے یہ check کر نا ہے کہ compound کس حد تک acid ہے تو آپ اس compound کو dissociate کرتے ہو اور dissociation constant generate کرتے ہو اور پھر جب آپ اس کا negative times log کرتے پھر جب آپ اس کا negative times log کرتے ہو with base 10 you get P K A اور اس ہے you can see this figure اس figure سے آپ کو تھوڑا سا idea ہو جائے کہ کوئی چیز جو ہے اس کا جو P K A ہے اس سے آپ کو کیسے بتا چلتا ہے کہ وہ اچھا acid ہے یا برا acid ہے now if you look at ethane یہا پہ سب سے first example اس دیوی ہے وہ اتھین molecule کی دیوی ہے یا ethane کی دیوی ہے اس میں ایک SP3 کار بن اوتر وہ کہہ رہے کہ پی کے اے جو ہے وہ 50 ہے سو آپ ڈائریکٹ اس پی اے کو دیکھ کے بتا سکتے ہو کہ اس کے equilibrium constant کی value 10 to power minus 50 کے قریب ہوگی تب ہی اس کا minus log لینے کے بعد جو جواب آیا ہے 50 آیا ہے کیونکہ minus log 10 to power minus 50 کا انصر 50 ہوتا ہے یعنی ایک طرح سے PKA آپ کو یہ بتا رہا ہوتا ہے 10 کی power minus کتنا raise کریں تو آپ کے پاس dissociation constant یا concentration of H plus نکلے گی ٹھیک ہے so this means 10 to power minus 50 is the concentration is the equilibrium constant آپ مجھے بتا یہ چھوٹا نمبر یا بڑا نمبر it's a very very small number extremely small number it means equilibrium constant جو ہے وہ اتنا ایک چھوٹا ہے آپ کے products بنیں گی نہیں ایک طرح سے ٹھیک ہے which means it is not at all an acid and جتنا چھوٹا number ہوگا look at this number آپ minus میں بھی چلا گیا ٹھیک ہے اور یہاں پہ number آپ minus 7 minus 2 یہ وہ چیزیں ہیں جو بہت اچھے acids ہیں ٹھیک ہے look at here phenol جو کہ ہمارا target ہے جس کو ہم نے detail میں study کرنا ہے اس next lecture کے اندر فیسے phenol ہی وہ اچھا acid ہوتا ہے اور جتنا pk a زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی وہ برا acid ہوتا ہے ph اور pk a جو ہم نے دو چیزیں دیکھی ان کا آپس میں کیا comparison ہوتا ہے اگر آپ پتہ ہو تو pk a کیا نکل سکتا ہے definitely نکل سکتا ہے اس کے چھوٹی سی ڈیریویشن ہے میں آپ کو جلدی سے کروا دیتا ہوں دیکھو آپ نے یہ بات کہ تھی کہ اکیلیبریم کانسٹنٹ جو ہے k a وہ کس کے برابر ہوتا ہے concentration of h plus into concentration of x minus divided by concentration of h x ٹھیک ہے جو آپ میں اسے میڈیکل کے سٹوڈنٹ ہیں میں ریکمنڈ کروں گا کہ اس سے آگے کی ڈیریویشن جو ہے وہ سکپ کر دیں جو انجینیرنگ کی سٹوڈنٹ ہیں for them this is an important ڈیریویشن because اس میں تھوڑا سا math ساب کا recall ہو جائے گا so now you know this is dissociation constant of the acid dissociation reaction اب اگر میں دونوں طرف log لے لوں log اگر ka لوں log with base 10 تو اس سائٹ پہ بھی مجھے log لینا پڑے گا log with base 10 of this complete thing h plus x minus divided by concentration of h x اب آپ مجھے یہ بتاؤ اگر میں دونوں طرف minus sign سے multiply کر دوں again کوئی فرق نہیں پڑتا all 十 اور میں کر لگا بھی پڑتا و ان therefore لاغ بی تو میں اگر یہ پروپیٹی یوز کروں تو یہ بن جائے گا لاغ آف ایچ پلس اس کو میں الگ کر دیتا ہوں پلس لاغ آف ایکس مائنس بائی ایچ ایکس یہاں تھا کوئی کنفیوئین میں کوئی ایچ ایچ سوری ایچ ایکس کیوں پر یہ مائنس چارج نہیں ہے اوبیس ہی بات ہے ابھی تک جو میں کر رہا ہوں اب اس کو اگر آپ مزید تھوڑا سے سمپلیفائی کرنے کی کوشش کرو یہ ہو جائے گا پی کے اے بریکٹ کھول تو جو مائنس سائن تھا وہ اندر ملٹیپلائی کرو اس پر کمس مائنس لاغ آف ایچ پلس کی کنسیٹریشن مائنس ٹائمز لاغ آف ان دو چیزوں کی یہ دو چیزیں ڈیوائی ہو رہی ہیں ان کی کنسیٹریشن اب مجھے بتاؤ یہ کیا چیز ہے مائنس لاغ آف ایچ پلس کی کنسیٹریشن ریسنٹلی آپ نے پڑھا ہے اسی لیکچر کے اندر کہ اس کو ہم پی ایچ بولتے ہیں this means کہ پی کے اے is equal to پی ایچ منس لاغ آف جس نیگیٹیو آئین جو کہ ایک نیگیٹیو آئین جو کہ ایک نیگیٹیو آئین جو کہ ایچیٹ کے ساتھ لگاوہ ہوتا ہے divided by the concentration of the actual acid اور اس کو بھی آپ فردر سپلیٹ کر سکتے ہو پھر دو چیزوں کے اندر لاغ آف ایچ بھی بھی ایک پروپیٹی ہوتی ہے is equal to لاغ آف ایچ پی منس ٹائمز لاغ آف بی if you look at this equation جو ہم نے فائنلی بنائی ہے پی کے اے اور پی ایچ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز آپ کو پتا ہو تو آپ دوسری نکال سکتے ہو اگر یہ چیز آپ کو پتا چل جائے یہ جو فائنلی ہم نے equation لکھی ہے اس کو بولا جاتا ہے ہینڈرسن ہیسل بیچ equation ٹھیک ہے یہ literature میں بہت important equation ہے اور کی تو وہ تقریباً دس کے قریب ہے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کی دس ہونے کی وجہ کیا ہے اور ان سے جو اچھے acids ہیں فینول سے وہ کیوں اچھے acids ہیں اور فینول کی فینول بھی basically it's a good acid not a very good acid but it is an acid so اس کی acidic ہونے کی وجہ کیا ہے یہ بھی ہم اس سے next lecture کے اندر دیکھیں گے موسیقی موسیقی